اگر میں بات کروں تو بہتر ہے ان کو ابھی سے اس لیول سے چلایا جا رہا ہے جہاں ان کا فیوچر ہے ہمارے گورننٹ سیکٹرز میں دیکھیں تو وہاں پہ موشری اردو میں یا اس طرح کی ان کی انگلیش میں امپروبمنٹ نہیں ہے ابھی تک جو کہ یہ اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی جوب کے لیے بھی جاتے ہیں نا فیوچر آپ کا تو وہ آپ کا انٹرویو ہی انگلیش میں کرتے ہیں تو یہ چیزیں امپروبمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں بشمولیت میرے بھی میں بھی اگر کوئی بھی یونیورسٹی سے کوئی لیکچر سمجھ نہ آیا ہے کچھ اور چیزیں جو سمجھ نہ آ رہی ہوں یا کوئی سوال دماغ میں بیسی آجائے تو وہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم جب بھی یوٹیو پہ اس سوال کو سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بندہ آتا ہے وہ انڈین یوٹیوبر کوئی ہوتا ہے اور وہ پڑا لکھا ہوتا ہے وہ سارا سمجھا جاتا ہے اور اتنا مزے کا سمجھاتا ہے کہ یہاں دل کرتا ہے کہ یہ کیسے اس کو سمجھایا ہوگا اور وہ کچھ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے سیکھا نہیں ہے مجھے خود آیا یہ ہے کیونکہ وہ سرچ کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ رٹا رٹائی بازی بھی نہیں آتے ان کے پاس پولیٹکس کی بہت اچھی سہولیات ہے ان کے جو حکمران ہیں وہ بہت اچھی ہیں ایڈیوکیشن لیول ان کا اچھا ایٹی لیول اچھا اکانومی اچھی ہے جس کی وجہ سے وہاں ایڈیوکیشن تو بہت زیادہ اچھی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر ہی ہم جو اس ملک کو یا اپنی سٹیڈی کو اکانومی کو سب کو تب ہی پہتے کیسے ہیں اس میں تو برحال انڈیا تو میں خود نہیں گیا ہوں لیکن انڈیا والوں کو باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تقریباً میں بھی ایک اٹھارہ بیس ملکوں میں گیا ہوں گا تو وہاں پہ جو انڈیا کی جو ایڈیوکیشن ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایڈیوکیشن میں بہت آگے ہیں اور پاکستان سے اس کی ایڈیوکیشن اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے یہاں پہ سب سے جو بڑا ناصور ہے ہمارے ہاں ایڈیوکیشن میں وہ کرپشن ہے یعنی ماسٹر اس لیول کا نہیں ہے سکول اس لیول کا نہیں ہے اور جو پڑھائی ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو او ارحال دنیا میں ہونا چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا ایڈیوکیشن بالکل ہی کم ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام عمرہ خان عمرہ خان میرا آج کا سوال یہ ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر اپنے ہمسائی ملک انڈیا کی بات کی جائے اور پاکستان کی بات کی جائے تو آپ ایڈیوکیشن کو کہاں دیکھتی ہے پاکستان کی ایڈیوکیشن اور انڈیا کی ایڈیوکیشن کے لیول کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ پاکستان کی ایڈیوکیشن میرا خیال ہے بہت پیچھے اور اپسیلا آپ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پیچھے جلے گئی ہے جو کہ لوگ بچے پڑھ رہے تھے وہ بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں اور کمپیرزن کیا جائے انڈیا کی اور پاکستان کی تو انڈیا کی بہتر ہے ہمارے جو پاکستانی ہیں میں بشمولیت میرے بھی میں بھی اگر کوئی بھی یونیورسٹی سے کوئی لیکچر سمجھنا آیا ہے کچھ اور چیزیں جو سمجھنا آ رہی ہوں یا کوئی سوال دماغ میں بیسی آجائے تو وہ سمجھنا آ رہا ہو تو ہم جب بھی یوٹیو پر اس سوال کو سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بندہ آتا ہے وہ انڈیا یوٹیوبر کوئی ہوتا ہے اور وہ پڑا لکھا ہوتا ہے وہ سارا سمجھا جاتا ہے بندے کو اور اتنا مزے کا سمجھاتا ہے کہ یہ کیسے اس کو سمجھایا ہوگا وہ کچھ جب اپنی ہسٹری بتاتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے سیکھا نہیں ہے مجھے خود آیا یا یہ ہو کیونکہ وہ سرچ کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ رٹا رٹائی بازی بھی نہیں آتے اور پاکستان کی جو عمام ہے وہ رٹا رٹا کرتے ہیں رٹا بازی لگاتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی پیچھے ہے کیا لگتا ہے کہ ہماری ایڈیوکیشن میں اگر ڈیفرنس دیکھا جائے تو ہمارے آج بھی ہم وہی پرانا نساب پڑھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گی جبکہ اگر انٹیا کا نساب دیکھا جائے یا وہاں کا جو کریکلم دیکھا جائے تو جو کہ ائر بیسیز پہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گی نہیں مصنی ہمارا بھی چینج ہو گیا ہے فزیکس کی بھوک میں نائن کلاس کی بابر آزم کا کانٹنٹ آگا ہے جس میں اس کا جو کورٹرائیو لگاتا ہے وہاں کانٹنٹ ٹوڑا سا رہا دی گئے لیکن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی ان کو ائر کے بعد چینج ہو جاتا ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ پانچ پان سالوں اور پتہ نہیں ہم لوگ کس کو پیچھے سے جتے مارے ہسٹری کی ہسٹوریکل پرسنز ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں جو نے پاکستان بنایا پاکستان جو چھوڑ گئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے میں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پرانے کون ہے لیکن جو نیا ہے جو نیا ہمارے ایکٹ وغیرہ منظور ہوتے ہیں جو جتے بھی سارا کام کرتی ہیں وہ چیزیں آنی چاہیے جو کہ جو یونگ جنریشن ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا چیز پاکستان میں کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی سزائیں ہیں پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سرسر گلت ہے ہمیں بھی نیا جو نساب ہے وہ لانا چاہیے اور کرنا چاہیے اس کمپلیمنٹ انڈیا بھی ہم سے پڑھائی کے ماملے میں تو آگیا ہے جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے اگر اسی ایڈیوکیشن کی ویدہ سے ان کے بڑے بڑے جو اہدوں پر باہر اگر دیکھا جائے جیسے کہ گوگل ہے یا اور بہت سارے سو فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے بہت سارے پوسٹوں پر جو ہے انڈیا کے بڑے بڑے اہدوں پر ان کے لوگ فائز ہیں تو کیا ان کے پیچھے بھی ایک ایڈیوکیشن ہی ہے بلکل ایسی ایڈیوکیشن ہے اور میں پاکستان کی ملکہ اس طرح سے انسلٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں میں کر رہی ہوں لیکن یہ ہے ہمارے میں کہ اب بھی تو کافی بہت اچھا ہو چکے نظام کہ جتنے بھی سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس ہیں جتن بھی اور سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے قابلیت پہ آتے ہیں اپنے بلبوتے پہ آتے ہیں لیکن پہلے اگر ہم دیکھیں پچھے چلے جائیں تو وہاں پہ ہوتا تھا کہ سب سسٹرم ہی اور تھا چینج تھا بلکل کہ ہم لوگ پچی پہ چلتے تھے کہ جس کا اگر ایک وقالت میں لگا ہے جج لگا ہے اس کا باپ تو اس کے بیٹے ایسیلی وکی لگ سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹے بیٹے ایسیلی ڈاکٹر بن سکتے ہیں ٹیچر ہے تو وہ اپنی بچی کو لگا کے ٹیچر بنا سکتی ہے یہ تھا لیکن ابھی بہت چینج ہو گیا اور میں خود دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے اوپر نہیں آسکتا اگر وہ کامیاب ہے ٹیلنٹڈ ہے اور وہ اچھا پڑا لکھا ہے تو وہ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا یہ پاکسنگ کے انزام اچھا ہو گیا ٹھیک ہے لاس پہ ہمیں ایک آپ دیا سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو خود سے شروع کریں جب خود سے شروع کریں گے نا تو نہ آپ کو کوئی بولنے والا ہوگا شروع شروع میں تو لوگ بولیں گے اچھا یہ تو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بہتر ہو جائیں گے جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو موشنا بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے لاس پہ ہماری دیکھنے والی آڈینس کو میسی دینا چاہیں دیکھنے دیوانس کو یہ کہ آپ کانٹنٹ اچھا ہے بہت اس چینل کو سپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بڑا اچھا کام کریں آپ بھی اور پاکستان کی جو خامیاں اگر آپ لوگ تھوڑا بہت کرواتے رہیں گے تو میرا خیال ہے جو ہمارے سیسدان جو لیڈران ہے وہ بھی سن دیں گے اور اس کو ضرور دیکھیں گے اور اس میں تھوڑا بہت تو آپ لوگوں کا کافی حصہ ہے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ایمپرومنٹ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں ایمپرومنٹ کی طرف جانا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ یہ ایک دن کے بعد ازاد ہونے والا ملک ہے تو ہمیں اگر وہ ترقی کر گیا تو ہمیں کیوں ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی بہت بڑا ملک ہے اس کی عبادی زیدہ ہے لیکن عبادی زیدہ ہونے سے کم ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چائنا کی عبادی بھئی وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں اور بعد میں ہو گئے بلکہ دو سال بعد تین سال بعد ہم سے وہ اتنے کامیاب ہیں تو ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں جب اپنے سے شروع کریں گے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں لوگوں کو یہ کہا وہ کرتا نہیں تو ہم کیوں کریں ایسا بالکل نہیں ہے کوشش تو کریں اور ہم لوگ وہ قوم ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں لوگ کسی ایک چیز لگا جاتا ہے نا ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پیچھے کیوں جا رہے ہیں آگے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ آپ کا نام تیبا تیبا میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ورسیز انڈیا کی بات کی جائے تو آپ پاکستان اور ورسیز انڈیا کے حوالے سے ایڈیوکیشن کو کمپیر کیا جائے تو کہاں دیکھتی ہیں انڈیا میں کیا وجہ ہے انڈیا کو آپ مطلب اتنا زیادہ پریفر کیوں کرتی ہیں کہ انڈیا کی ایڈیوکیشن ہمارے ملک سے کیوں زیادہ بہتر ہے کیونکہ دیکھیں وہاں کے ایک تو لوگ ہیں ایک دوسری کو دیکھے چاہتے ہیں وہاں بچہ بھی چھوٹا سوی بچہ کسی بھی ورک میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے انڈر پرسنٹ ان کے پاس پولٹکس کی بہت اچھی سہولیت ہے ان کے جو حکمران ہیں وہ بہت اچھی ہیں ایڈیوکیشن لیول ان کا اچھا ایڈیوکیشن لیول اچھا ایکونمی اچھی ہے جس کی وجہ سے وہاں ایڈیوکیشن تو بہت زیادہ اچھی ہے اچھا جی یہ کانڈلی بتائیں ایڈیوکیشن کا اگر میار دیکھا جائے پاکستان ورسیز انڈیا کا تو ہماری ایڈیوکیشن جو کہ سارا سال یہی چلتی رہتی ہے جو کہ اگر ہمارے دادا پر دادا جو تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں آج بھی وہی نصاب ہے تو اگر ہم انڈیا کا دیکھیں تو ہر سال چینج ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی اب اس حوالے سے یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ نئی سے نئی ٹکنیک اپناتا ہے نئی سے نئی بچیوں کو بچوں کو صلاحیت دیتا ہے پاکستان کہتا بس وہی چلنے تو وہی چلنے تو وہی چلنے تو ہمیں ایمپرویمنٹ کی طرف جانا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لئے ہمیں ایمپرویمنٹ کی طرف سب سے پہلے تو ہم تب جا سکیں گے جب ہمارے حکمران ہماری عمام کا سوچیں گے یا ہمارا سوچیں گے تب ہی ہم کچھ ایمپرویمنٹ کی طرف جا سکیں گے اچھا جی ہمارے دیکھنے والی آرڈینز ہیں ان کو لاس پہ آپ کو میسیج دینا چاہیں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر ہی ہم جو اس ملک کو یا اپنی سٹیڈی کو اکانومی کو سب کو تب ہی پیتے کر سکیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام حبیبہ خان حبیبہ خان آج میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی ایڈیوکیشن کو کمپیر کیا جا رہا ہے تو آپ پاکستان کی ایڈیوکیشن کو کہا دیکھتی ہیں پاکستان کی ٹھیک ہے جہاں تک دیکھا جائے تو جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایڈیوکیشن بہت اچھی ہے اگر میں گورنمنٹ سیکٹرز کی بات کروں تو ان میں بہت زیادہ ایمپروبمنٹ کی ضرورت ہے انڈیا کی اگر میں بات کروں تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے ان کو ابھی سے اس لیول سے چلایا جا رہا ہے جہاں ان کا فیوچر ہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز میں دیکھیں تو وہاں پہ موشری اردو میں یا اس طرح کی ان کی انگلیش میں ایمپروبمنٹ نہیں ہے ابھی تک جو کہ یہ اب اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی جو آپ کے لیے بھی جاتے ہیں نا فیوچر آپ کا تو وہ آپ کا انٹرویو ہی انگلیش میں کرتے ہیں تو یہ چیزیں ایمپروبمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں اگر آپ انڈیا کی ایڈیوکیشن کو دیکھیں وہاں پہ جو کی نساب ہے ہے وہ ہر سال چینج ہوتا ہے اور اگر پاکستان کا نساب دیکھیں تو کیا آج بھی وہی نساب پڑھایا جا رہا ہے جو ہمارے دادے پردادے یا ہمارے جو بڑے پڑھتے آئے ہیں جو ہم نے پڑھا وہ ہی آج بھی بچے پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کوئی چینج ہونا چاہیے بالکل چینج ہونا چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی میں ہیں بہت ساری بچوں کو نالیج کی ضرورت ہے بہت ڈیفرنڈ وہ ٹاپکس آگے میں آپ جن پہ بات کرنا بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے تو چینج ہونا چاہیے دیفنیٹلی ایڈوکیشن یہ ہے اور پڑھ کے وہاں پہ آئے تھنک سو اتنا کوئی رشتبت والا بھی حساب نہیں ہوگا یہاں پہ سفارش یہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو بہت سارے پڑھے لیکے بچے اس ٹائم جو ہے وہ جاپلس ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سفارشی آہ کانسپٹ چاہ رہا ہے تو ایک یہ بھی ختم ہونا بہت ضروری ہے تو لاس پہ ہمیں کائنڈلی یہ بتائیں کہ اگر ہمیں ایمپورومنٹ کی طرف جانا ہے اگر ہماری ایڈوکیشن انڈیا کی ایڈوکیشن سے ابھی اس لیول کی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ایک دامار اٹھانے چاہیے جس سے ہماری ایڈوکیشن بہتر ہو سکے آہ اس کے سب سے پہلے تو آپ کو ٹیچرز ایڈوکیٹڈ رکھنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ دس بارہ بچے ٹیچرز پڑھی ہوئی ہیں اور جو آگے پڑھا رہی ہیں بچوں کو تو ان کو خود اب اس سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو ایڈوکیٹڈ رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کوٹس چینج ہونا چاہیے جسیم صاحب آج میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایڈوکیشن کو دیکھا جائے کمپیر کیا جائے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان کی ایڈوکیشن کو انڈیا کی ایڈوکیشن کو کہاں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ فرق کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ایڈوکیشن زیادہ بہتر ہے یا انڈیا کی ایڈوکیشن بہتر ہم سے ہماری تو انڈیا کے مقابلے میں سیموٹی پرسنٹ بہتر ہے انڈیا جو ہے کافی زیادہ آگے جا چکا ہے ایڈیوگیشن کے حوالے سے اور ہر ایک چیز کے، تجارت کے حوالے سے، ہر ایک چیز کے حوالے سے انڈیا آگے جاتا ہے انڈیا نے بھی لاسٹ ٹام یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بھی انڈیا پاکستان میں جا کر ہے ہائر ایڈیوگیشن حاصل کرتا ہے تو وہ ہمارے انڈیا میں اس کی ڈگری کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے جی وہ ہماری ایڈیوگیشن کو تو ویسے بھی نہیں مانتے اور ہماری ایڈیوکیشن کا میار کیا اتنا برا ہے ہماری ایڈیوکیشن کا میار اتنا برا نہیں ہے ہماری ڈگری جو ہے نا ہم جس ملک میں بھی جائے ہماری ڈگری کا ایک نام ہے ٹھیک ہے انڈیا جو مرضی کہتا رہے پاکستان سے دوسرے جو ممالک ہیں نا ان میں ہماری کافی جو ہیں نا لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ڈگریز حاصل کر کے بھی آتے ہیں سر آپ کا نام میرا نام ہے سردار اسماعیل کاکر ٹھیک ہے سر آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے پاکستان ورسید انڈیا کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی ایڈیوکیشن زیادہ بہتر ہے یا انڈیا کی ایڈیوکیشن زیادہ بہتر ہے کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں میں اس میں تو برحال انڈیا تو میں خود نہیں گیا ہوں لیکن انڈیا والوں کو باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے تقریباً میں بھی ایک اٹھارہ بیس ملکوں میں گیا ہوں گا تو وہاں پہ جو انڈیا کی جو ایڈوکیشن ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایڈوکیشن میں بہت آگے ہیں اور ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک سٹورنٹ سے میرا ملاقات ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ میں گوگل کہتے ہیں یا یوٹیوب کہتے ہیں اس پہ کہتے ہیں ہم جو ہے گائیڈ وغیرہ یہ انڈیا کے اور ملکوں کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اس کی ایڈوکیشن اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے یہاں پہ سب سے جو بڑا ناصور ہے ہمارے ہاں ایڈوکیشن میں وہ کرپشن ہے یعنی ماسٹر اس لیول کا نہیں ہے سکول اس لیول کا نہیں ہے اور جو پڑائی ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو اوہرال دنیا میں ہونا چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا ایڈوکیشن بلکل ہی کم ہے اب تو ہم لاور میں کڑے ہیں تو لاور میں تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا بہت بڑا سیٹی ہے تو یہاں پہ تو ایڈوکیشن بہت ہوگا لیکن جب آپ بی ایریے میں جاؤ گے لاور سے باہر وہاں پہ دیکھو گے تو بلکل آپ کو مطلب صرف اشارہ ملے گا اور پھر جب آپ اس کی بنصبت دوسری صبح میں جاؤں گے جیسے بلوچستان ہے اور دیگر صبح ہے تو اس میں تو بلکل ایڈوکیشن جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں بھائی کہ اگر ایڈوکیشن ہمارے ہاں اس طرح چلتا رہا تو یہ پاکستان کو کوکلا کرے گا ان کی بنیاد کو کوکلا کرے گا تو میں اس عوالے سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس وقت کے اکمران سے اکمرانوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایڈوکیشن پہ توجہ دے دے اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دے دے تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے ہمارا جو پیوچر ہے کیونکہ حالات جو ہے تیزی سے جو ہے وہ ٹکنالوجی کی طرف یعنی وہ کنورڈ ہو رہے ہیں تو بجائے وہ پرانے روایات کے پرانے چیزوں کے ہمیں ایڈوکیشن کی طرف کرنا چاہیے اور اسی میں آپ دیکھو آپ جائے باہر کنٹریز میں ایڈوکیشن اتنا وہاں پہ یعنی ایزی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہے اتنا ایڈوکیشن سے کام لے رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کام ہے وہ اس موبائل پہ کرتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے لیکن ابھی تک یعنی اتنی جدید ٹکنالوجی کے باوجود ہم اپنے مطلب گیس قابل جمع کرنے کے لئے ہم ابھی بھی گیس کے آفس میں جاتے ہیں اور ٹکٹ جمع کرنے کے لئے ابھی بھی ہم ڈاک آفس جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس میں ہمارے لوگوں کی ایڈوکیشن میں کیا کوئی میار نہیں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جی آج بھی ہم پیچھے ہیں اور انڈیا ہم سے آج بھی آگے ہے اور ایڈوکیشن کا جیسے کہ بھی آپ نے بتایا بھی ہے کہ میار کے حوالے سے تو کیا کہیں گے اس پہ آپ میار جو ہے میار جو لوگ یہاں اس ایڈوکیشن کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں جو آلہ آفیسران ہیں ان کے تو خود اپنے بیٹے جو ہے وہ آلہ آلہ اسکولوں میں پڑھ رہے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے جو مطلب جس کے نامز آتے ہیں ان کے اونس کالجوں میں پڑھ رہے اور خود اس قوم کے مستقبل کو اندیرے میں وہ دکیل رہے ہیں کرپشن کی نظر کر رہے ہیں تو ابھی بھی اگر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے اقربہ پروری ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا جو ایڈوکیشن پھر اسی لیول پہ آ جائے گا جو دنیا کے لیول ہے اس لیول کے برابر ہو جائے گا اچھے سر اگر ہمیں ابھی اپنی ایڈوکیشن کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کے لیے میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ہماری ایڈوکیشن بہتر ہو سکے اس کے لیے یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ ان کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائے اور وہ کمیٹی والے ایسے اپراد ہو جو ہر چیز سے مالامال ہو کسی چیز کی ان کو ضرورت نہ ہو دیکھو یہاں پہ جو مطلب اور ڈپارٹمنٹ ہے جیسے آپ موٹروے کو لے لو جیسے اور افاقی کچھ ایسے افائیہ کو لے لو کچھ ایسے اور ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ زیرو لیول پہ ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو فیسلیٹیز ہیں اس کو پورا کیا گیا ہے تو اگر ہم ایڈوکیشن والوں کے جو فیسلیٹیز ہیں ان کو پورا کر لے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارا ایڈوکیشن جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جائے ٹھیک ہے اچھا سر ہماری دیکھنے والی جو آڈینس ہے ان کو کوئی میسیج دینا چاہے لاس پہ میرا جو میسیج ہے دیکھنے والوں کو میرا میسیج یہ ہے کہ ایڈوکیشن کے بارے میں کسی طرح کی کمپرومیس نہ کرے اور سب سے بڑا جو سرمایہ ہے یعنی بچوں کی مستقبل جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا نان ریلیٹڈ ہے ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن پہ کمپرومیس نہ کرے اپنے بچوں کو اچھے اچھے سکولوں میں پڑھائیں جب تک ہمارا لیول سرکاری لیول وہاں تک پہنچتا ہے جیسے پراویٹ سکولوں کی ہے تو جب تک وہاں تک پہنچتا ہے تو اس تک یہ لوگ جو ہے یہ ایڈوکیشن پہ توجہ دے دیں